مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کی موت کیسے واقع ہوئی اس کے اوپر مختلف اراکیوں آ رہی ہیں عمران حان نے ڈبل سنچری کر لی اور وہ بھی جیل میں رہتے ہوئے نواز شریف صاحب کو پچاس روپے واپس کرنے کا مطالبہ کس نے کیا گلگت بلتستان کے اندر تاریخ کا حیران کن واقعہ کس نویت کا پیش آیا مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے جو ہیں آسم جمیل ان کی موت واقعہ ہوئی اور ان کی موت بھی ایک مومہ بن گی لیکن ہم آپ کو اصل وجہ بتائیں گے جو موت ہے ان کی وہ کس وجہ سے ہوئی ایک تو کہا گیا کہ نامعلوم شخص کوئی تھا یا افراد تھے جنہوں نے ان کو گولی ماری اور ان کی لاس جو ہے وہ گھر سے ملی ہے ان کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی پھر یہ کہا گیا کہ انہوں نے خودکوشی کر لیا ہے اور اس کو مختلف رنگ جو تھے وہ دیئے گئے یا قتل کیا گیا ہے یا کوئی آیا نامعلوم شخص اس نے مار دیا یا پھر خودکوشی ہے دیکھیں خودکوشی جو ہے اس کے لیے حالات پیدا ہوتے ہیں لوازمات ہوتے ہیں پھر جا کے انسان مجبوری کے باعث ایسے کرتا ہے اور پھر اگر مولانا تارک جمیل صاحب جیسے معروف حال میں دین کا بیٹا خودکوشی کرے جس کو حرام موت کہا جاتا ہے یہ تو پھر بڑا غلط ہے لیکن ظاہر ہے خودکوشی کو حرام تو کہا گیا لیکن جب انسان اپنے حساب کی اوپر کابو نہیں رکھ سکتا تو ایسی سیچویشن کا جہاں پہ شکار ہوتا ہے اور خودکوشی کرنے میں بھی جہاں پہ ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے آپ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں وہیں پہ ایمان کی کمزوری کے باعث جو ہے آپ خودکوشی کریں گے اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے شادی کا رکھی تھی آسم جمیل صاحب نے یہ جو مرہوم ہیں انہوں نے ایک پاکستان طریقہ انصاف کے کوئی اہم رینماہ ہیں پی اے یا امنے ان کی بیٹی ان کی اہلیہ تھی اور مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں ان کی بہو تھی تو سننے میں آیا کہ کچھ الائد کی ہو چکی تھی دونوں کے درمیان اور اس الائد کی کے نتیجے میں کافی عرصے سے جو آسم جمیل ہیں وہ ڈپریشن کا شکار تھے ڈپریشن آپ کو بتا ہے ایک بیماری ہے انگزائٹی ڈپریشن ہارا آدمی کو ہوتا ہے صرف اس کی ریشو اور وقت اور حالات مختلف ہو سکتے ہیں تو اس صدمے کا شکار تھے پریشان حال تھے تو الائد کی کے بعد کیونکہ یہ جو پرشانی تھی اس کے عالم میں آسم جمیل صاحب جو ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہیں ظاہر ایک عالم دین کے بیٹے ہیں تو انہوں نے خودکشی کی ہے اور خود کو خود سے گولی ماری ہے جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی اب ظاہر ہے جب کسی کے ایسے موت ہو جائے تو پھر اس میں بیشمر نکتہ چینیاں ہوتی ہیں شاید کسی نے مار دیا مولانا صاحب شاید عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے ان کی فیور میں بات کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کو خاموش کروانے کے لیے ایسی چیز ہوگی تو ہم جو مصدقہ اطلاعات ہیں جو باوسوک ذرائے ہیں اس کے مطابق انہوں نے اب تک کی جو انفرمیشن ہے میرے پاس اس کے مطابق انہوں نے خودکشی کی ہے اور اب اللہ کے پاس ان کا معاملہ چلا گیا اب یہ دنیا سے چلے گئے اس کی اوپر کیا بات کریں لیکن عالم دین کے بیٹے کا خودکشی کرنا یہ بڑی حیرانکن بات ہے چونکہ ان کا تو ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ پر بڑا بروسہ ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جب دولت بھی ہو اس طرح کی اہلیہ کے ساتھ تو الائد کی ہو جائے اور چیزیں ہوں اللہ کو سب سے بڑا سب سے زیادہ جو ناپسند ان کی جو ناپسندیدہ چیز ہے جو ان کو نہیں پسند وہ میو بیوی کی الائد کی ہے اور ظاہر ہے یہ بھی اسی ستمے میں تھے اور چیزیں تھی تو برحال یہ اصل کہانی تھی مولانا تارک جمیل صاحب کی بیٹے آسم جمیل کی موت کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ڈبل سنچری کر لی اور وہ بھی جیل میں رہتی ہوئے پہلے ایک سو پچانویں مقدمات تھے جناب اب دیکھئے اس ریاست کا کہر جب برستا ہے تو کیا کیا نہیں ہو سکتا اور کیا کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا اب پانچ ایف آئی آر آج اور ہوئی ہیں ان کی اوپر کوئی نقص امن کا خطرہ ہے میرے خیال سے خان صاحب نے شاید یا تو جیل میں قیدیوں کو مارا ہے یا کوئی جیل میں پانچ سات قیدیوں کو جان سے مار دیا ہے یا وہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی نو مئی کا واقعہ پیش آگئے ہیں تو جس وجہ سے یہ پانچ ایف آئی آر ان کو یاد آگئی ہیں مان لیتے ہیں خان صاحب نے کچھ پہلے یہ جرم کیے ہوں گے تو ان کی ایف آئی آر کی یاد آج آپ کو کیوں آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہوگا جس کی اوپر دو سو ایف آئی آر کاٹ دیں اور جس شخص نے آپ کو ورڈ کپ جیت کی دیا جس نے فلاہی کام کیے اور اس کو آپ نے کیا کیا نہیں بنا دیا آخر اور آپ کہاں تک جائیں گے اور اگر یہ نو مئی کے واقعے کی وجہ سے تمام لوگوں نے مضامت کرتے ہوئے عمران حان کو چھوڑ کے اور استقام پاکستان پارٹی یا کسی اور جماعت میں چلے گے ظلم و ستم برداشت نہ کر کے تو پھر اس واقعے کا الزام کس کی اوپر لگائیں گے یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں ہمارا موں ہماری زبان اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کی بات کر سکیں یہ لوگ سوشل میڈیا بھی باتیں لکھتے ہیں کہتے ہیں غور کرتے ہیں وہ بڑے بلا کے ذہن لوگ بھی ہیں تو انہیں اس چیز کا جواب دیا کریں اگر جواب نہیں دیتے تو خود سوچ لیا کریں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر عوام کیا کہتے ہیں اور عوام کیا سوچتے ہیں تو ڈبل سنچری ہوگی جناب خان صاحب نے اتنا بڑے جرم کی ہیں کہ ان کے اوپر یہ ایف آئی آر بھی کاٹیں انہوں نے ورلڈ کپ کیوں جیتا تھا عمران خان کی اوپر یہ ایف آئی آر بھی کاٹیں گے پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کے یہ جتنے میچز آ رہی ہے ایک ایک ایف آئی آر عمران خان کی اوپر بنتی ہے کیونکہ کرکٹ کا بھی میرے خیال سے کسروار عمران خان ہی ہے پھر یہ شوکت خانم جو دو بنائے کراچی والا لہور والا اس کی اوپر دو ایف آئی آر ہیں اور ہونی چاہیے پھر آپ ایسے کریں نمل کالج کی بھی ایف آئی آر کاٹیں یہ غریبوں کو کھانا کیوں کھلایا تھا اس کی اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے ٹیلی تھون جتنی کی ہیں اس کی اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے یہ جو فری میں علاج عمران خان سب کروا رہے تھے اس کی اوپر کریں یہ جو سیرت النبی کنفرنس کروائی تھی اس کی اوپر تو ڈیفنیلی ایف آئی آر بنتی ہے اس کے بعد آج ہیں جناب یونائٹن نیشن میں تقریر کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نموس رسارت کے حوالے سے تھی اس کی اوپر بھی ایف آئی آر کروائیں کیونکہ اس کی وجہ سے قانون بنا تھا کہ آئندہ کوئی بھی کسی کے مذہب کو کسی پیغمبر کو نہیں چھیڑے گا تو اتنی ایف آئی آر میرے خیال سے اور ایک ات سو ایف آئی آر ہو سکتی ہے ان کے کارنامے ہی اتنے تو کرتے جائیں ایف آئی آر دیکھتے جائیں آپ بول گئے ہیں دنیا عرضی ہے میں آپ جتنے یہ بول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور بھائی سب مار جائیں گے یہاں کچھ نہیں رہنا کچھ نہیں بچے گا یہ پہاڑ بھی جب سور پھونکا جائے گا روئی کی طرح بہ جائیں گے باقی رہے گی صرف اللہ کی ذات جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ کیا جمہوریت یہ کیا فوج بیوروکریسی سیاستدان ٹھیک ہے دنیا ہے اس میں ہم پیدا ہوئے اللہ نے بنائی کوئی صحافی کوئی سیاستدان کوئی بیوروکریٹ کوئی حرام کھاتا ہے کوئی حلال کھاتا ہے کوئی ایماندار ہے کوئی جھوٹا ہے کسی کو فکر ہے آخریت کی کسی کو موت یاد آتی ہے کسی کو نہیں آتی کوئی نشہ کرتا ہے کوئی اچھے کام کرتا ہے کوئی خرات دیتا ہے کوئی ڈاکہ مارتا ہے یہ نواز شریف یہ عمران خان یہ آرمی چیف یہ سارے لوگ یہ کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں رہے گا یہاں پہ آپ کرتے ہیں اپنے حصے کا اس آرزی دنیا کے اندر سارے کام اور دیکھتے ہیں آپ تو اوڈے سے بھی ریٹائٹ ہو جائیں گے آپ گھر بھی چلے جائیں گے پھر آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے تو آپ کے اپنے عمل عمال آگے جا کے کام آئیں گے تو حیرت ہوتی ہے آپ کیا کریں میں کوئی عالم دین تو ہوں نہیں کوئی آپ کو لیکچر دیتا رہوں لیکن ہاں خوف خدا ہونا چاہیے وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کم آس کم گناہ نہیں کرتے کریں گے بھی تو کم گناہ کریں گے لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا جنازے میں جاتے ہیں تھوڑے دیر موت یاد آتی ہے پھر بھول جاتے ہیں چند دنوں کے بعد تو بہرحال نواز شریف صاحب کو پچاس روپے واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا دو ہمارے پچاس روپے واپس لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو شباز شریف صاحب نے عدالت میں زمانت دینے کے اصول کے لیے پچاس روپے زمانت کے عدالت کو دیئے تھے مچلکہ ہوتا ہے جو بھی ہے وہ واپس کریں چونکہ باقی تو سارا کچھ دے چکے ہیں پروٹوکول کیس ختم ریلیف مل گیا لیول پلائنگ فیلڈ مل گئی تو اب یہ جو پچاس روپے دیئے تھے یہ بھی واپس کر اور سائرہ بانو نے کہا اور لوگوں نے اس کے اوپر ٹویڈ کی اور کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے یہ جو پچاس روپے کی زمانت کی اوپر لنڈن گئے تھے چند ہفتوں میں انہوں کے لیے علاج کے اصول کے لیے چار سال کے بعد واپس آئیں تو لہٰذا باقی سب کچھ واپس دے دیا ہے سزا واپس ہو گئی سب چیزیں ہو گئی تو یہ پچاس روپے بھی دے دیتے تو اس سے کیا ہوگا کہ انہیں تھوڑی تسلیح ہو جائے گی کہ یہ پچاس روپے بھی غلطی سے لیے گئے تھے وہ چونکہ میاں صاحب کو دینے کا حق نہیں رکھتے تھے تو اب لہٰذا وہ واپس کرنے چونکہ روزے کیا مت دینے پڑیں گے تو اور کچھ تو باقی بچا نہیں یا ہاں شکر کریں کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا پاکستان کے عوام سے کہ میاں صاحب کو ووڑ دینے وہ ان کو کم ملیں گے اگر وہ زیادہ ہوتے تو کیا سے کیا نہیں ہو سکتا تھا ہاں ایک دور تھا میاں صاحب کا توتی بولتا تھا میاں صاحب دوت آئی اکسیت سے آئے میاں صاحب نے بہت اچھے کام بھی کی ملک میں جہاں کرپشن اور باقی چیزوں کے الزمات رگی اور چیزیں ہوتی رہیں میاں صاحب نے اپنے دور میں اچھی چیزیں بھی کی ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہیں لیکن پچاس روپے واپس ہونے چاہیے یہ میرا بھی مطالبہ ہے گلگت میں تاریخ کا احران کن واقعات جی جناب آپ احران ہوں گے گلگت پلتستان اصل میں کشمیر ہے کشمیر کا حصہ تھا کشمیر کا حصہ ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے وہیں پہ ایک کوئی بیوروکریٹ ہیں بیوروکریٹ صاحب کی فوٹو دیکھئے داری ہے سب کچھ ہے اب بھی ان کا بیٹا جو ہے وہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے یقیناً ماسٹر ڈگری کر رہا ہے سٹینیو گرافر کی ایک پوسٹ آئی وہ تعلیم اکمل ہوگی تجربہ ہوگا جاب ایلوکیٹ ہوگی انٹریویو دے گا امتحان پاس کرے گا تو پھر لگے گا لیکن اس عبا کو اتنی جلدی ہے اسے لگتا میں شاید کال پرسو مر جاؤں گا ابھی تک بچے نے تعلیم اکمل نہیں کی بچہ پڑھ رہا اور والد جو ہیں وہ خود ملازم ہیں نوکر ہیں سرکار کے ایک بیروکریٹ ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کی پہلے سے نوکری فکس کر کے نوٹفیکیشن کر دیا آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک میں جس کے پاس نوکری نہیں ہے اس کی نوکری کی فکر جس کے پاس نوکری ہے اس کو نوکری کے جانے کی فکر جس کے پاس پیسہ ہے اس کو جان کی فکر اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے جان بنانے کی کھانے کی فکر کسی کو یہ فکر نہیں ہے میں مر جاؤں گا مجھے آگے کچھ کرنا ہے تو بس اتنی سیلفش قوم اتنی مفاد پرست قوم کہ نواز شریف صاحب قدم بڑھاؤ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور استقام پاکستان والوں قدم بڑھاؤ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور میاں صاحب انہیں بھی قدم بڑھایا کئی بار دیکھا جا کے اڈیالا ٹھہرے کبھی اٹک ٹھہرے عمران خان کو بھی عوام ایسے کہتی تھی آج عوام پیچھے جانے میں چھپکی آگے پیچھے دیکھے تو برا حال ہے سب بے حال ہیں تاہم کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ ہونی چاہیے تھی نظام ایکسپوز ہو گیا اسی کی اوپر خوش رہیں سو جائیں اپنا خیار رکھیں شبہ باہر اور کل پھر ملیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گھرک گھندا ابرار قریشی کے ساتھ